بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام علیکم سوڈنٹس لیکچر نمبر ٹو ایک اچھے رائٹر کی اچھے لکھنے والے کی کیا کوالٹیز خوبیاں ہوتی ہیں وہ ہم آج پڑھیں گے دو چیزیں گوڈ ڈائٹر میں عام ہوتی ہیں کون کون سے بھلا ایڈمائر کہتے ہیں ستائش کو تعریف کو سراہ جانے کو کہ اس کو زیادہ تعریف سے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں یعنی کہ اس کی تعریف کرنے سے زیادہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں اس کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں اس کا میٹریل تعریف کرنے سے زیادہ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے and they do not write for hair separating and hyper critical readers hyper critical readers وہ ہوتے ہیں جو hyper critics کرتے ہیں تنقیدی نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں آپ کی تحریر کو اچھا مطلب جن کا کام سے تنقید کرنا ہوتا ہے ان readers کے لئے ایسے لوگ کے لئے وہ نہیں لکھتا ہے اور نہیں hair separating کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ بال کی خال اتارنا جیسے کہتے ہیں آپ بہت زیادہ ایک depth میں جا کے physical explanation دینا مطلب جس کے ضرورت نہیں ہے وہ چیزیں end کرنا وہ اس لئے نہیں لکھتا یعنی کہ دو خوبیاں کونسی ہیں good writer کی پہلا تو اس کو تعریف سے زیادہ سمجھتے ہیں لوگ اس کی تعریف سے زیادہ اس کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں اور دوسری بات وہ بال کی خال نہیں ادھیرتا نہ بال کی خال اتارتا ہے کیا کرتا ہے اچھے سے لوگوں کو understand کرتا ہے اپنی چیز understandable اس کو بناتا ہے اور دوسری بات وہ hyper critical readers کے لئے نہیں لکھتا وہ ایسے لوگ کے لئے لکھتا ہے جن کو واقعی میں اس کے material کی ضرورت ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں یہ فریڈرک نتاشی کا ہے کول یعنی کہ اس کا یہ ایک قوٹیشن ہے the qualities of a second rate writer can easily be defined second rate writer کی qualities آسانی سے define کی جا سکتے ہیں یعنی کہ بتائی جا سکتے ہیں بچہ first rate writer can only be experienced لیکن جو first rate writer ہے اس کی qualities نہیں بتائی جا سکتے اس کو صرف experience یعنی کہ تجربے سے مشاہدے سے نوٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی qualities لفظوں میں آتی نہیں ہے first rate writer یہ مطلب ہے اس کا it is just a thing in him which describes that makes him first rate writer کہ وہ ایسی چیزیں as caps اس کا کا مطلب ہوتا ہے فرار کرنا یعنی کہ دور تجزیہ سے دور چیز ہوتے ہیں یعنی کہ first rate writer کو آپ تجزیہ نہیں کر سکتے وہ something beyond than analysis ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ آپ اس کی qualities بیان نہیں کر سکتے لفظوں میں اس کو صرف آپ experience کر سکتے ہیں سٹائلز to it and it is a science you would use different techniques to write it وہ کہہ رہا رائٹنگ بھی ایک سائنس ہے کیونکہ آپ لکھنے کے لیے بہت سی مختلف ٹیکنیک سے استعمال کر ہے تو یہ خود اپنے اندر ایک بڑی سائنس سموئے ہو ہے سائنس ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں بہت تیاری ہو پریکٹیکل ہو اور مطلب آپ کے لئے وست ہو تو وہ کہہ رہا کہ لکھنے کی technique ہے writing skill یہ بھی science ہے اور different اس کے various styles ہوتے ہیں مختلف طریقے ہوتے ہیں مختلف styles ہوتے ہیں good writing has much more to it than just the common techniques used کہتے ہیں common techniques ہم رائٹنگ کے لئے use کرتے ہیں ان سے زیادہ techniques ہوتے ہیں good writing میں آہم techniques سے زیادہ good writing something else than common techniques it depends on who you target audience is and whether you know your audience well اس چیز پر اس کہنے سار ہوتا ہے کہ آپ کے target audience کون سے ہے target audience بچوں وہ ہوتے جن کے لئے material لکھ ہیں یعنی بچوں 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 کو دینا ہے تو آپ کا target audience کون ہوگا آپ کا boss آپ کا employer ہوگا اور اگر اور دوسی بات whether you know your audience well اور یہ بات کہ آپ اپنے آرڈیونس کو جانتے ہیں بعض وقت آپ آرٹیکل لکھ دیتے ہیں ایسے ہی اپنے انٹرنیٹ پر پبلش کر دیا یا نیوز پیپر میں پبلش کر دیا تو آپ اپنے آرڈیونس کو ٹھیک طرح نہیں جانتے کون سی ایج کے وہ میکزین لوگ پڑ سکتے ہیں کوئی بھی پڑ سکتے میکزین تو آپ اپنے آرڈیونس کو well known نہیں ہوتے ان سے تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لکھنے کے اوپر کیا آپ پتہ چلے گا کیا پسند کرتے ہیں جب آپ کو اپنے آرڈیونس کا پتہ ہوگا تو آپ کی آپ کہ لیں فطرت کے مطابق ان کی نیچر کے مطابق اور جبلت کے مطابق یا ٹیسٹ کے مطابق لکھ پائیں گے اوکے فان انسٹنس مثال کے طور پر دیفرینس بیتون سٹائل کونٹینٹ رائٹرز یوز انسٹائل فل ٹائم دوسری رائٹر کی ٹائم سٹائل کونٹین رائٹر سٹائل کونٹینٹ رائٹر لکھتا ہے ایک رائٹر دوسرا فل ٹائم رائٹر تو ان میں فرق کیا ہے کونٹینٹ رائٹر بچوں کسی بچیز کو جیسے آپ کا انگلیش کا لیکچر کا کونٹینٹ مواد کھتے کونٹینٹ کو کسی کونٹینٹ رائٹر ہوتا ہوتا موسی فرس و سیکن پرسن یوز کھتا آئی و دے آپ پتہ ہے نیوز پرسن سیکن پرسن کون ہوتا ہے تو آئی بی پرسن ہے و پرسن ہو گیا اور ہی شی اٹ ان کو تھرڈ پرسن کہتے پرسن پرسن میں ٹھیک ہے دا لینگویج یوز is also ڈیفرن فر ڈیفرن میڈی آف کمینکیشن کہ آپ نیوز پیپر کے لیے لکھ لینگویج ڈیفرن ہوگی اگر آپ اپنے بہت کو کچھ دینے کے لیے دکھانے کے لیے لکھنے لینگویج ڈیفرن ہوگی اگر آپ سوشیل میڈیا پر کچھ پبلش کرنے کے لیے لکھ لینگویج ڈیفرن ہوگی تو یہ بتایا گیا دیفرن میڈیا آف کمینکیشن کے لیے آپ کی لینگویج ڈیفرن ہوتی ہے جنرل یارڈ سٹک سو ڈیٹرمین ویڈر 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 پہلے آپ کے آرٹیکل میں فلو اچھا ہے مطلب آپ بات فلو سے کریں سٹیپ ویڈر یہ تو نہیں ایک بار آپ کہیں بات کریں دوسری پیراغراف میں پہنچے ہوئے دور اس سے مطلب ان کے کوہرنس ہے لنکڈ ہے دوسری فلو میں چل رہے ہیں دوسری چیز آئی کیچنگ کانٹینٹ سوڑا 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 پڑے گا پتہ چل لے گا اس کو پتہ چل لے گا آپ نے کون سی لینگویج یوز کیا تو یہ تین چیزیں آپ کو اچھا رائٹر کو جنج کرنے کے لیے تین چیز ہوتی ہیں دا سینٹنس ٹیکچر گرامر آئیڈیاز and فارم یوز اور سم آف دا ادھر فیکٹ پلی ان امپورٹنٹ رول in ڈیٹرمن ویرد 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 گوڈ ڈیٹر اور کون کون چیزیں گوڈ ڈیٹر کو جانچنے کے لیے یوز ہوتی سینٹنس ٹیکچر اس نے کیسے یوز کیا سبجک آبجک جہاں جہاں آتے تھے وہاں جوٹ ڈان تو نہیں کر دیا پیپر پر طریقے سے تطیب سے لکھ یہ ساری چیزیں آپ کو گوڈ ڈیٹر کو ادیج کرنے کے لئے یوز ہوتی ہیں یہ تو تکنیک آپ کو بتائی گیا لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ایک طریقہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ کو پتے چلی نیوز پیپر رائٹر کو یہ والی کوالٹیز ڈسپلی کرنا ہوتی ہیں یعنی کہ اس کو پورٹرے کرنا ہوتی دیکھتے ہیں کونسی کوالٹیز ہیں لیولی انٹرس پیپل پلیس ایویٹ اس میں زندہ دلی پیدا کرنے ہوتی اپنے میٹیریل میں تب ہی لوگ پڑھیں گے لوگوں میں جگوں میں اور ایویٹ میں جو چیز وہ ڈسکس کر اس میں لائف ایک لیولی گھوڈ اس کو ایک زندہ دلی ایک زندگی پیدا کرنی ہوتی ہے دل اور بولی ہوگا تو ڈیفینیٹل لوگ نیوز پیپر نہیں پڑھیں گے اس کو یہ قابلیت ہونی چاہیے اس ٹائل میں لکھے جو پڑھنے والی کے لیے آسان ہو سمجھ 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 نے کابل ہو سٹائل سپیلنگ گرامر پنکچویشن سپیلنگ ٹھینک گرامر ٹھیک لکھ پنکچویشن سحی طرح سے یوز کام سمی کالن فل سٹار کویسٹن مارک ایکس کلیمیٹی مارک جہاں لوکل نیوز پیپر ہوتا ہے تو کی ہوتا ہے اپریسیشن اف اپریسیشن کا مطلب ستائش تاریف ایک لوکل نیوز پیپر ہے تو ایک تاریف اس کا ایک پارٹ ہونا چاہیے یعنی کہ وہ لوگوں کو سراحے اپنے کارین کو یا کچھ بھی اپریسیشن اس میں ہونا چاہیے ضرور یا اس کا ریگولر آرز ہوتے ہیں آفیس ٹائمی ہوتی ہے ویلنگ نیوز تیار ہو کے ریگولر آرز ریفنیٹ آپ کو پتہ ہے نیوز پیپر تین چار بجے سوہ چھپ جاتا ہے سہری کے ٹائم اور پھر سوہ مورننگ میں وہ آپ کے گھر بھی پہنج جاتا ہے ریفنیٹلی ریگولر آرز ریگولر آرز لائنز ڈیڈ لائنز اکثر دی جاتی ہیں لوگوں کو کہ اگر آپ نے یہ نیوز نہ چھاپی تو یہ ہو جائے گا یہ وہ تو پریشئر ڈیڈ لائنز کو فیس کرنے کے لئے اس میں بیلٹی ہونی چاہیے وہ اتنا بہادر ہو کہ وہ کو فیس کر سکے کو وڈ ڈر پوک نہیں ہونا چاہیے نیوز پیپر لکھنے والا نیکس لاز ری ڈیٹرمینیشن اینڈ پرسیسٹنس ڈیٹرمینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ پور عظم ہونا چاہیے اپنے اراد میں جو اس کو کرنا تو وہ ہی کرنا ہے پرسیسٹنس کا بھی ایک اچھا جنرلیسٹ ایک اچھا ریٹر بھی ہوتا ہے سارے جنرلیسٹ ہوتے ہیں جنرلیسٹ بچے موسیلی ان لوگ کو کہا جاتا نیوز پیپر ہوگیا ٹی وی میں جو کام کرتے ہیں نیوز نیوز کاسٹر ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں جنرلیسٹ بیسے جنرلیسٹ وہ ہوتا ہے جو خبریں لکھتا ہے جو کاسٹ کرتے ہیں سامنے بولتے ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں ان کو اینکر پرسن ایسے کہا جاتا ہے نیوز اینکر یا کچھ بھی جنرلیسٹ کا کام لکھنا ہوتا ہے اصل میں ہم رائٹنگ پڑھ لکھنا تو نیوز پیپر جو لکھتا ہے جو خبریں لکھتا ہے ایسی چیزیں جو جنرلیسٹ بندہ جو اپنے کام مخلی سے اپنا کام کرنے کے لئے تیار ہے وہ سیکھ کے اچھا کمیونکیٹر بن سکتا ہے تھوڑی سی سکل سیکھنے کے بعد اپراڈ رینج اف نالیج گریٹ ٹائٹر ایڈوکیشن بیکگراؤنڈ عظیم لکھنے والے جو عظیم لکھاری ان کا پیچھے نالیج ہم نے دسکس کیا کہ اچھا لکھنے کے لئے پہلے نالیج چاہیے آپ بہت نوول سٹوریز اور پیچھے نالیج تب ان سب کے آئیڈیاز گیدر کر کے آپ کے مائنڈ میں آئیڈیاز ہوں گے ان کو جار دون ہون پیپر کریں گے اور پھر ان کو اپنی نالیج اور ایکسپیرینس بھی ہو جس آپ آئیڈیاز اپنے ڈراؤ کریں اور لکھ سکیں تو ہی بات آپ دلچسپ بنانے کے لئے زیادہ انگیجنگ بنانے کے لئے کے لوگ اس میں انوال رہیں چاہیے بیگرون نالیج چاہیے ایکسپیرینس چاہیے ٹھیک ہے نیکس کوالٹی اگوڈ لکھے ہیں جیسے یہ لکھے میں اپروز آپ کی رائٹنگ کے اپروز یعنی آپ لائنے جو لکھتے ہیں اچھا گوڈ رائٹر کی گریسپ ہونا چاہیے گرائمر پر یعنی اس کا اچھا ہینڈ ہونا چاہیے اس کو مہارت حاصل ہونے چاہیے اس کو گرائمر لکھنے آنے چاہیے کلیر لکھنانا چاہیے کوہیرن لکھنانا چاہیے مختار طریقے سے گریٹ طریقے کو منتخیب کرتے ہیں کہ اخلاقی اخلاق کے جو سٹینڈرز ہوتے ہیں جو اخلاقیات کے سٹینڈرز ہیں ان سے گھراوہ میٹیریل ان کا نہیں ہوتا اور ایکوریٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک بھی ہوتا دونوں طرح بے شک وہ میٹیریل ذاتی ہو یا کسی میٹیریل کے لئے ہو جیسا بھی میٹیریل ہو وہ اتھیکل سٹینڈرز سے بلو نہیں ہوتا اس سے بیانڈ نہیں ہوتا ان سٹینڈرز کو پورا اترتا ہے کونٹیکسٹ سینسیٹیو آل گو ڈائیٹرز رائیٹ ان کونٹیکٹ سینسیٹیو دی اچھے رائیٹرز جو ہوتے ہیں وہ جیسی بھی سیچویشن ہو سینسیٹیو سیچویشن ہو یعنی نازک صورتحال ہو سنگین صورتحال ہو دونوں طرح سے وہ اپنے میٹیریل کے بارے میں حساس ہوتی اور وہ کیا کرتے مس ججن نہیں کرتے مس لیڈ نہیں کرتے اپنے پڑھنے والوں کو رائیٹرز نیڈ اچھے رائیٹر کیا کرتے اپنے ریڈر کو پتا ہوتا کہ پڑھنے والے کو آپ کی رائیٹنگ میں سے چاہیے وہ اس کی نیڈ پوری کرتے اپنی رائیٹنگ میں they know what is how much for the skimmers and skeptics these two readers type skimmers skimmers readers اور ایک تحریر ایک لفظ اور اتنی ڈیٹیل پڑھنے کو وہ موٹا موٹا پہ نظر دوڑاتے اگر تحریر پڑھنے لگے تو پڑھتے سکم کرتے مطلب ایسے کہتے بولے بغیر ایسے teachers اکثر پیپر کرتے ایسے لائنز میں دیکھ ہوتے سارا ایک لفظ پڑھنے ملتا مطلب ہر طرح کے نیڈرز کی نیڈز کو جانتا ہے ایک اچھا رائٹر اور اس کی نیڈز کو پورا کرتا ہے حقیقت کی دنیا میں رہتا ہے رائٹر اس کو خوابوں کی دنیا میں اگر جائے گا تو اس کی رائٹنگ کو کوئی بھی پریوریٹی نہیں دے گا خاص طور پر جنرلسٹک رائٹنگ جو ہوتے وہ ریالٹی بیس ہوتی ہے حقیقت کی دنیا میں رہتا اور یہی حقیقت جو حق ہے سچ ہے جو truth ہے اس کی رائٹنگ میں کیا ہوتا ہے ریفلیکٹ ہوتا ہے اس کا عقص نظر آتا ہے اس کی رائٹنگ میں وہ اپنے میسیج اپنے پیغام کی کامیابی جانتا ہے جس کون سا پیغام جو یہ چار کمیونکیشن انگریڈینٹس پر بیس ہوتا ہے انحصار ہوتا ہے جس کون کون سے بھلا سوشل کانٹیکٹ یعنی سماجی اس کا کانٹیکٹ کیا ہے رابطہ کیا ہے کومن میڈیم میڈیم جو وہ یوز کر رہے کمیونکیشن کے لیے کمیونکیشن کے لیے میسیج میسیج کرنے کے لیے کام یاد کرنے کے لیے ضروری ہے تجارت کا فان اس کو کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے پرسو کرنا ہوتا ہے جیسے آپ کسی ارگنیزیشن کی طرف سے اپنی لکھ رہے ہیں تو آپ کے ارگنیزیشن کہ لیں کہ کوئی پرسو کرتی ہے اب لوگوں کو یہ پرسو کریں گے آپ کو ایڈویٹائزمنٹ کر رہے ہیں اپنے پروڈکٹ کی آپ ہماری چیزیں خرید دیں ان کو اقسائیں گے اس بات پہ بھاریں گے تو کیا آپ کی رائٹنگ ایسی ہونے چاہیے جو ان کو پرسو کرے اب آپ یہ تو نہ کہیں کہ باقی اگرنیزیشن کی چیزیں فضول ہے ہماری بہت اچھی ایسے لوگ سمجھ ریڈر اچھے ریڈر جانتے ہیں کہ اپنے ریڈر کو کیسے پرسو کیا جاتا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ مقصود آڈینز کے لیے مقصود ٹائم میں مقصود فیصلہ لینے کے لیے کون سی ٹریک کون سی ٹیکنیک یا کون سا ٹیکٹک کون سا حربہ ہونے استعمال کرنا ہے نیکس ایبیلٹی ٹو ایکسپریس آئیڈیاز گریٹ آئیڈر آئیڈر آئیڈیاز کلیرلی لوجیکل فارمیٹ گریٹ آئیڈر جو اچھے لکھاری ہوتے ہیں ان کے پاس کابلیت ہوتے ہیں کہ اپنے آئیڈیاز کو اچھے طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں بہت ایسا ہوتا آپ کے میں آئیڈیاز بہت چاہے ہوتے ہیں آپ کو بتانا سمجھانا ایکسپریس کرنا نہیں آرہا ہوتا تو جو اچھے رائٹیز ہوتے ہیں ان میں یہ ایبیلٹی ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنے ایڈیاز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں اچھے فورمیٹ میں لوجیکل طریقے سے یعنی دلائل کے ساتھ رائٹر کے پاس بہت سارے فورمیٹ میں فورم میں لکھ سکتا ہے انکلوڈن ٹیکنیکل پرسوسیف اینڈ سکریپٹن پروز اچھا سکریپٹی پروز وہ ہوتے ہیں جن میں آپ کسی چیز کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں دیسکریپٹن دیتے ہیں ڈیٹیل دیتے ہیں اس میں آپ لے لیں ایزی کو کسی کام کے لئے اُبھارتے ہیں پرسوس کرتے ہیں اور ٹیکنیکل رائٹنگ یہ بزنس رائٹنگ اس میں زیادہ تر آجاتی اور جنرلسٹک رائٹنگ بھی سامن ہوا جاتی یہ ایسی رائٹنگ ہوتی ہیں جو اچھا رائٹر ہوتا ہے وہ ساری طرح کی رائٹنگ لکھ سکتا ہے ساری طرح کی رائٹنگ بیس ایک عظیم رائٹر یہ جانتا ہے اس کے آرڈینس کون ہے وہ اپنے میٹیریل کو اس وے میں وہ پریزنٹ کرتا ہے کہ رائٹر کی یعنی ان کے فنڈیمنٹری لیول پہ جا کے ان کے بیس لیول پہ جا کے ان کو سمجھاتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بیس لیول پہ جا کے کس طرح اس کو سمجھانا تب ہی وہ آپ کی پوائنٹ کو فالو کرے گا اگر وہ پرسو ہی پوائنٹ ہے تو وہ پرسو ہوگا کریٹیویٹی تخلیق یعنی خود سے کچھ اپنے مائنڈ سے کرنا کریٹیویٹی بچو تب ہی آپ پہ آتی جب آپ کا بیگرونڈ نالی جو جو گریٹ ایٹیویٹیویٹی آن آلویز آپ دیکھتے ہیں بعض اس پرسو میں لکھا اللہ جو چیز آتی ہے کہ آپ کے لیے اوپنی اٹنشن خود بہت ارخت ہیں حیaps خود بہت توجہ ہو جاتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے اس کو آگے بھی پڑھنے کو تو گریٹ رائٹرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس یہ بیلٹی ہوتے ہیں کرییٹیویٹی کی کہ وہ اپنی 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 رائٹنگ کی سٹارٹ اپنی رائٹنگ کو ایسے کرتے ہیں کہ ریڈر کی اٹینشن ان کے انٹرس خود با خود ڈیویلپ ہوتا رہتا ہے ان کی رائٹنگ میں اور ان کی رائٹنگ لوگوں کے لئے انٹرسٹنگ بنتی جاتی ہے انٹرنگ سکل گریٹ ٹائٹرز have excellent انٹرنگ سکلز and now how to make a subject open up in order to get the best material انٹرنگ سکلز اچھی ہوتی ہیں گریٹ ٹائٹر کے پاس اور وہ یہ جانتا ہے کہ make a subject open up کہ ایک سبجک کو شروع کیسے کرتا ہے اس کو اچھا میٹیریل بنانے کے لئے اس سبجک کو کیسے شروع کرنا ہے وہ کیسے لکھنا شروع کرے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اکثر بچوں کو بہت سار ایڈیوز میں آ رہی ہوتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا سینٹنس کیسا ہونا چاہیے پہلا سینٹنس کیسا ہم سٹارٹ کریں تو یہ ایک مشکل کام ہے انشاءاللہ hopes ہو آگئے آپ کو آپ کے لیکٹرز میں سکھایا بھی جائے گا یہ ڈیٹیل سے ریسرچ سکلز great writers have research skills and are able to quickly find information عظیم رائٹر جو ہوتے ہیں ان کی ریسرچ سکلز اچھی ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز دھونڈی آنے فوراں سے اس کو فائند کر لیتے ہیں کوئی کلی اس کو فائند آؤٹ کر لیتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کچھ ایتنا ہے آپ کہہ رہے ہیں لیزی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دکشنی کھولتے ہیں ان کو اپنے لفظ مطلب کا لفظ ہی نہیں ملتا ڈھونڈتے رہتے ہیں دو دن دکشنی پھولتا ہی لگا دیتے ہیں اس کو ایسے مل کرتے رہتے ہیں اور یا اگر وہ گوگل پہ جاتے ہیں تو وہ ایسے کوئی چیز اوپن کر لیتے ہیں جس کو وہ فصول ڈیٹیل میں جا جا کے اپنے مطلب کی چیزوں نے ڈھونڈا نہیں آئی ہوتی تو جو ایک گوڈ رائٹر ہوتا ہے گریٹ رائٹر ہوتا ہے اس کی ابیلٹی ہے کہ اس کی ریسرچ سکلز بھی اچھی ہوتی ہیں they need to make a piece more interesting کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے piece of writing کو زیادہ دلچسپ بنائیں تب ہی بنائیں گے دلچسپ اگر ریسرچ کریں گے اپنے رائٹر پہ اپنے piece of writing پہ اپنے topic پہ specific subject knowledge great writers are knowledgeable about the subject they write about ان کو اپنے subject کے بارے میں جس کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں جس مضمون کے بارے میں جس topic کے بارے میں ان کو knowledge ہوتا ہے science writers for example should have strong background and knowledge in area they cover مثال کے طور پہ جو science writers ہوتے ہیں جو science کی writing کرتے ہیں ان کے پاس اپنے area کے بارے میں یعنی کہ area decover کا مطلب ہوتا ہے اپنے مضمون کے بارے میں اپنے field کے بارے میں اپنے topic subject کے بارے میں ان کے پاس inner knowledge ہوتا ہے کہ اس کو اچھا سا لکھ سکیں ان کا bedroom knowledge strong ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے تب ہی وہ اچھا لکھ پائیں گے اچھا یہ اگر sources لکھیں ہیں rjanksonjournalist.net اور sharmila sjournalist.net as url as dean مجھے لگتا ہے یہ آپ کو جو material ہے شاید اس سے لیا گیا اس لئے یہ source کو پروائیڈ گیا ہے بیل بچو یہ آپ کو میں نے سمجھا دی آپ نے بس کو ایسیتی ریٹرہ نہیں ہے آپ نے سمجھ لیا نا کہ good writer کی کیا abilities ہوتی ہیں اچھا اگر آپ کو paper میں آ بھی جائے اول تو آتے نہیں ہے اسی question آپ کی exams میں ایزی بہت ایزی paper ہوتا ہے آپ کو پرشان نہیں ہونا آپ نے بالکل بھی تو اگر آپ ہی جائے کہ 4-5 good writer کی ایک great writer کی آپ لکھتے ہیں abilities تو آپ نے اتنی سائز پڑھی ہیں ان کو ملا کے اب جب اتنا آپ کا background نالی جو گا آپ پورا lecture پڑھ لیں گے بلکہ پورا جب اپنا slab discover کر لیں گے تو 4-5 آپ اپنے خود ہی mind میں آ جائیں گے یہ بار بار اپنے باتیں پڑھنی ہیں تو آپ خود سے لکھ جائیں گے اچھا لکھ پائیں گے انشاءاللہ آپ شرف understanding پر فوکس کریں کہ آپ کے ideas کے لئے ہونے ہیں concepts کے لئے ہونے ہیں اور آپ اچھا understand کریں باقی پرشان آپ نے بالکل بھی انہوں نے اپنے exams کے حوالے سے اور نہ ویسے پرشان ہونے ٹھیک ہے بچو اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ